السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سٹریٹ اسٹائل سموسی کی ریسپی جس سے آپ افطار میں یا پھر ٹی ٹائم میں بھی اس کو انجوائی کر سکتے ہیں بلکل سٹریٹ اسٹائل ریسپی ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن سموسی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت زیادہ کرنچی کرسپی سموسی بنتے ہیں جس ہم اس کی فلنگ تیار کرنی ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے اینڈ تک دیکھئے گا تو آئیے اس کی فلنگ بناتے ہیں اس کی فلنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون آئل شامل کیا ہے آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر باری کٹی ہوئی پیاس شامل کر دیں گے ڈیڑھ کپ جی ہاں جو اسٹریٹ والے سموسی ہوتے ہیں اس کے اندر پیاس کا استعمال زیادہ ہوتا اور یہ آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہوگی جب آپ اس کے اندر چکن ایٹ کریں گے پیاس کو اتنا فرائے کریں کہ یہ تھوڑا سی ٹرانسلوسن یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ اور پینک پینک سی ہو جائے بلکل اس طرح سے دیکھیں یہ ہلکی سی سوفٹ ہوئی ہے جسٹ ہمیں یہی چاہیے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادھرک لیسن کا پیش ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیش شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے پیاس کے ساتھ پیاس جو ہے وہ اپنے چاپ کیوی لینی ہے باریک اوملیٹ سائز ایک منٹ مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بوائل کی ہوئی چکن ایٹ کر دیں گے جو کہ میں نے دو سپچاس گرام یعنی کہ ایک کپ لی ہے اس کو بوائل کر کے اس کا ریشہ کر لیا ہے یہ اس کے اندر استعمال کریں گے چکن شامل کرنے کے بعد اس کو دو منٹ کوک کریں گے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر کچھ سپائسز ٹرامل کریں گے جیسے کہ گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف پن ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون اگر آپ کو مرچے زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا مکس کریں فلیم کو میڈیم رکھیں اب یہاں پہ ہم لال مرچوں کا پاوڈر ایکٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اگر آپ کو مرچے کم پسند ہے تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے تو پیسے یہ میں بلکل سٹریٹ سٹائل ریسپی دے رہی ہوں آپ کو تو یہ آپ نے لازمی ایٹ کرنی ہے اور یہ بلکل بھی مرچے زیادہ نہیں ہوں گے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اب یہاں پہ ہم نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں کیونکہ ساموسا پٹی میں بھی نمک کافی زیادہ ہوتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا مکس کریں دو منٹ ہم اس کو مسالوں کے ساتھ کک کریں گے تاکہ مسالوں کی جو کچھپن ہے اور اسمیل ہے وہ ختم ہو تو اس کو پکاتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہری پیاز آدھا کپ یہ ہم نے اس کا گرین والا پارٹ دیا ہے جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ اسکرپ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں وائٹ والا پارٹ پیاز کے ساتھ فرائے کر سکتے ہیں دو ٹیبل اسپون ہری مٹچے لیے جن کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے دو ٹیبل اسپون میں نے ہر ادھانیا لیا ہے اس کو بھی چوپ کر لیا ہے یہ تینوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو دو منٹ کوک کریں گے تاکہ یہ ہلکی سی سافٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے اتنی سی چکن میں کتنی زیادہ فیلنگ تیار کر لی ہے دو منٹ اس کو کوک کرتے ہو چکے ہیں اور ہماری فیلنگ ریڈی ہے ساموسوں کے اندر فیلپ کرنے کے لئے تو پہلے ہم اس کو تھنڈا کریں گے اچھی طرح سے پھر ہم اس کو ایٹ کریں گے ساموسا پٹی میں کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو گرم گرم ایٹ کر دیں گے تو وہ مویسٹر بن جائے گا جس سے ہماری جو ساموسے ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ بنیں گے تو اسی لئے آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح تھنڈا کر لینا ہے پھر میں آپ کو اس کی فیلنگ کر کے دکھاؤں گی فیلنگ ہماری تھنڈی ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے دو ٹیبل سپون میں دے کے اندر دو ٹیبل سپون پانی شامل کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ساموسا پٹی لی ہے جو اس طرح سے ہوتی ہے یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ کے اندر مل جائے گی آپ نے اس کو اس طرح سے فول کر کے ٹرائنگل شیپ میں بنانا ہے اور اس کو اس طرح سے دوبارہ سے فول کرنا ہے یہ ہمارا ایک پاکٹ بن گیا اب اس کے اندر ہم دو سے تین ٹیبل سپون فیلنگ ایڈ کریں گے تو دو سے تین ٹیبل سپون فیلنگ جو ہے وہ اناف ہوتی ہے ایک پرفرکٹ ساموسا بنانے کے لیے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ساموسے کے پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کو کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو فول کر کے ٹرائنگل شیپ میں دے دیں اور اس کو ہم اس طرح سے دوبارہ سے فول کرنے کے یاد رکھیں کہ آپ نے اس کے جو سائیڈز ہیں وہ اچھی طرح سے کار دینی ہے جو ایکسٹر ہے یہ آپ نے ڈسکارڈ نہیں کرنا چارٹ میں آپ آپڑی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے ہاں جو ہم نے گلو بنائی تھی یعنی کہ میدہ اور پانی کا جو مکسٹر بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ اسٹرک کر دیں گے تو یہ ہمارا پرفرکٹ ساموسا بن کے تیار ہو گیا ہے اگر اس کے جو سائیڈز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا گلو لگا دینا ہے جو ہم نے میدہ اور پانی کا مکسٹر بنایا تھا وہ آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پرفرکٹ ساموسا بن کے تیار ہے اسی طرح سے ہم سارے بنا کے رکھ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو سٹور کر کے فریج میں چار ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں رمضان میں پہلے سے ہی آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اب یہاں پہ ہم نے آئل کو گرم ہونے رکھ دیا ہے آئل جو ہے وہ ہلکی ہلکی ہیٹاری زیادہ گرم نہیں ہے تو جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے فلیم کو میڈیم ٹو لو پہ رکھیں اور ایک ایک کر کے تمام شامل کر دیں ساموسے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی آپ نے ساموسوں کو زیادہ گرم تیل میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس سے آپ کے ساموسوں میں ببلز آ جائیں گے جو بلکل اچھے نہیں لگیں گے اگر آپ میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائے کریں گے تو یہ بلکل پلین رہیں گے تو پہلے آپ نے شروع کے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے پھر آپ تھوڑی سی ہائی کر سکتے ہیں تو اس کا اچھے سے گولڈن کلر آنے تک ہم فرائے کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے کوک ہو رہے ہیں کلر بہت اچھا آ رہا ہے ان کا دو منٹ اور کوک کریں گے پچھوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ اس کو افطار میں ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں ہمارے سمو سے بند کے تیار ہیں بہت زیادہ خستہ ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی کومنٹ چیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اس سے میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا ویڈیو اچھی لگیے لائک ضرور کیجئے گا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو پچھر شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ بھی آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ